اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط سپریم کورٹ نے اسخد نوٹس لے لیا ہے ججز کے خط پر اسخد نوٹس کی سماعت کے لیے ساتھ رکھنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ مت کے روز سماعت کرے گا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیاء فیدی اور جسٹس جمال مندخیل بینچ کا حصہ ہوں گے جسٹس اتر من اللہ، جسٹس مسررت حلالی اور جسٹس نئی مختر افغان بھی شامل گزشتہ روز تین سو وقلہ نے سپریم کورٹ سے اسخد نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا چھے ججز کے ایک خط کا معاملہ سپریم کورٹ انیکشن معاملے پر اسخد نوٹس لے لیا گیا دالت عزبہ نے کیس کے سماعت کے لیے ساتھ رکھنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا جس کے سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے بینچ میں جسٹس منظور علی شاہ، جسٹس یہیہ خان افریدی، جسٹس جمال خان مندو کھیل، جسٹس اتر من اللہ، جسٹس مسررت حلالی، جسٹس نئی مختر افغان بھی شامل ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ تین اپریل کو صبح ساڑھے گیارم بجے اسخد نوٹس کیس کی سماعت کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ جریز نے چند روز قبل سپریم جوڈیشل کانسل کو خط میں عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا معاملہ اٹھایا تھا خط اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اکتر کیانی، جسٹس تارک محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار ایجاز اسحاق خان، جسٹس عرباب محمد طاہر اور جسٹس سمر رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا تھا